سب ہی کو میرا رادے رادے تو دن کی سروات کرتے ہیں ایٹی ایم سے ہاں جی بلکل صحیح سمجھ پا رہے ہیں ایٹی ایم سے کیونکہ برندہ وان آپ جب بھی جا رہے ہیں تو آپ قیس روپائے لے کے ہی جائیں کیونکہ وہاں پہ آن لائن پیمنٹ کی بہت زیادہ دکت ہوتی ہے آن لائن کوئی لینا نہیں چاہتا ہے اس لئے ہم جو ہے ایٹی ایم سے روپائے نکال لے تھی کیونکہ ہم آئے پاس جتنے قیس تھے وہ سب ختم ہو گئے تو آج ہم جا رہے ہیں م ماتھورا کرسنے جنم بھومی ہے تو دیسے کے ہم دیکھ پا رہوں گے کہ ہم بس پہنچنے والے کرسنے جنم بھومی جب بھی آپ کرسنے جنم بھومی جاتے ہیں تو کوسس کریے کہ جاتا آپ سمان مت لے جائیں کام برکی ہی یوچ کی ہی چیزیں لے کے جائیں کیونکہ وہاں پہ جو ہے کچھ بھی آپ اندر نہیں لے جا سکتے ہیں اندر جیسے آپ انٹری کریں گے سائیڈ میں ہی آپ کو جو ہے سمان جمع کرنے کے لیے مطلب بنا رہتا ہے تو وہاں پہ آپ جا کر کے سمان ج جمع کرسکتے ہیں دس بیس روپے ہی آپ کے چارجس لگتے ہیں ایک آپ کا جو ہے انٹری کا ہوتا ہے ایک آپ جب واپس آئیں گے تو آپ اپنا سمان لے لے سکتے ہیں تو آپ کو ٹوکن دیتے ہیں تو ٹوکن آپ دکھائیں گے تو آپ کو جو ہے آپ کے سمان بہت ایزلی داریکے سے مل جائے اس کے بعد بہت بہت بڑی لائن لگی ہوئی تھی پر لمبی لائن تھے لمبی لائن کے بعد ہم لوگ اندر گئے اندر چیک ان وغیرہ ہوتی ہے تو اندر سی پانی کی بوٹل اور جو ہے پرس ا لگ کے ہی اندر جا سکتے ہیں اور کچھ آپ جو ہے چیزیں نہیں لے جا سکتے وہ سب آپ کو باہر موبائل وغیرہ بھی بلکل نہیں لے جا سکتے کوئی ویڈیوز وغیرہ آپ کے یہاں پہ شیئر نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم ویڈیو بنا ہی نہیں پائیں گے موبائل یہاں پہ جمع ہو جائے گا اندر جائیں گے تو جیسے ہی انٹری کریں گے وہاں پہ آپ کو جو ہے ٹکٹ لینا پڑے گے ٹکٹ لیں گے تو آپ ٹکٹ کے پیچے بھی ایک سٹوری ہے کہ وہاں پہ جو سب ہم بولے کہ تم لائن میں لگ جاؤ دکھا کیونکہ کافی لمبی لائن لگی ہوئی ہے پھر کافی ہمیں لیٹ ہو جائے گا درستان کیا پتہ مندر بند ہوتی ہو دوپہر میں ہم بولے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ٹکٹ لینے گیا پانسو کا چینج نہیں تھا کیونکہ ہم اٹیم سے روپے نکالے تو سب اس پر جائے پانچ پانسو کی نوٹ نکلی ہوئی تو وہاں پہ دکت ہونے لگا پھر ہم لائن میں لگے ہوئے تھے اب اندری گفہ کے اندر ہم پہنچنے والے ہم نے بولا شوبہم شوبہم آ جاؤ تو میں نے ان سے بولا کہ میرے ہزبین کو ٹکٹ نہیں مل پا رہا ہے تو پھر انہوں نے پتہ مجھ کو فری میں ہی بیز دیا ہمارا وہاں پہ ٹکٹ نہیں لگا پھر ہم اوپر گئے تھے وہاں پہ بھی کرشن مکوان سے لیٹی لیلاؤں کا بہت اچھے سا اوپر بھی درست آیا گیا جب ہم کرشن مکوان کا درستان کرنے کے بعد ادھر بھی گئے تھے وہاں پہ بھی ٹکٹ میں یہ دکھا دوپانسو کی نوٹ کا تو پھر ایک بھلا آدمی تھا انہوں نے ہمیں چینز دیا تو پھر ہم لوگوں نے ان کے لئے بھی ٹکٹ لے لیا تھا تو وہاں پہ ہمیں ٹکٹ مل گیا تو پھر اندر جب گئے گیا وہاں پہ اتنا اچھا طریقے سے مطلب دکھائے گیا جسے پھر بیجلائز کیا گیا جسے پھر لگتا ہے پھر لوگا نہیں ہم بلکو ساکچھا چیزیں دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھی مندیر ہے کافی بڑے سپیس پر بنی کافی اندر آپ کو چلنا بھی پڑتا ہے بہت اچھے طریقے سے ہمارا درسن ہو گیا تو پھر درسن کرنے کے بعد ہم واپس نکل آئے فگر کہ ہمیں جانا ہے دوسرے مندر میں ہم جائیں گے ہم رکسی پہ بائٹ کے ہم اور شبہم دوار کی عدیس مندر جانے کے لئے ابھی میں شبہم سے تھوڑا غصہ ہوں کیونکہ ہم نے شبہم کو بولا تھا کہ مجھے کچھوڑی کھانے کا من کرا تو مجھے کچھوڑی سمجھے کھلا ہو دو اس نے بولا چلو پھر درسن کر لو پھر کھانا میں نے بولا پھر ٹھیک ہے پھر ہم جو وہاں پہ پہ پہنچے نا دوار کی عدیس مندر یہاں سے مطلب بہت زیادہ دور کہہ سکتے ہیں نہیں ہے پاس میں ہی ہے بھر جو ہے صبح ہم کو پیدر نہیں چلنا تھا وہی ہو جا تھا تھا ہم لوگوں نے دیکھ سا کر کے ہی جا رہے ہیں دوار کیا دے اس مندر جب پہنچے نا تو مندر بند ہو چکا تھا سب پہلے سے بھی بول رہے تھے کہ مندر کا سمجھ ہو گیا پانچ بجے کے بعد ہی مندر کھولے گا تو مندر بند ہو گیا تھا ہم نے باہر سے ہی درسن کیا پھر ہم جواری کے چلوز ہے نیمرو جی کے گھاٹ پہ چل بسرام گھاٹ چل جاتے وعی بے پاس میں ہی بسرام گھاٹ ہے بسرام گھاٹ پہ ہم تھوڑا دیر رہیں گے اس کے پاس جو ہے ہم لوگ نکل دیں گے گوکول کے لیے تو ابھی ہم فیلال جا رہے ہیں کیونکہ مندر بند ہو چکا تھا ہم جائیں گے بسرام گھاٹ بسرام گھاٹ میں میک تھوڑی دیر بیٹھیں گے ریس کریں گے اس کے پاس جو ہے ہم گوکول کے لیے نکلیں گے یہ دور کے دیس مندیر یہی ہے بہت خوبصورت بہت اچھی مندیر ہے بٹھ ہم یہاں نہیں جا پائے کہہ سکتے رادہ رانی کی روپہ نہیں تھی ہم بس یہی کا درسن نہیں کر پائے باقی ہر جگہ کا درسن کر لیے اس لئے ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو چلتے ہیں یہ راستے میں مجھ کو چاہے دیکھیں تو ہم کے صبح ہم چلو یا تھوڑا سا کلڑ والی چاہے پھر کیونکہ ہم صبح سے ہم لوگوں نے کچھ بھی کھایا نہیں تو ہم بولے چلو چائے پی کے اس کے بعد ہم چلیں گے بسرام گھاڑ تو اس کے بعد میں یہ بسرام گھاڑ تھا تو ہم آ جا رہے ہیں بسرام گھاڑ کا یہاں پہ درسن کریں گے تھوڑی دیر پیٹھیں گے جمنہ جی کے کنالے اس کے بعد ہم نکلیں گے گوکول کے لیے چانے کی والا بھم چانے کی والا بھم کون کہتے ہیں بھگوان ناچتے نہیں 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 گوپیوں کی طرح تم نہ چاہتے نہیں گوپیوں کی طرح تم نہ چاہتے نہیں آجتم کے شوہم کرشن دام اسلام کھڑکا درسن کرنے کے توراں بعد ہی ہم جاہاں نکل دے رہے ہیں بھوپل کے لئے اب ہم جاہ رہے ہیں بھوپل کیونکہ نئے خساب ہو جائے گے تو وہاں کبھی درسن نہیں ہو پائے گا کیونکہ آج کی دین ہمیں ہر خوش کرنے ہی کہ ہم ہر جگہ کا درسن کرنے ہی تو ہم جو ہم بہنچ گئے ہیں ہم ہمیں تھوڑا سا کنفیوز ہو جارہے ہیں کہ ادھر سے جانا ہے کہ ادھر سے جانا تو ہم کہیں پوچھ لیتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں نہیں تو پتہ چلے کہ یہیں پہ آپ چلتے رہے کب تک مندیر آپ کا بند ہو جائے تو بھائی ہم دونے چاہ رہے ہیں یہاں سے کتنا دور ہوگا تم چپنے اس پر دالوں گوگل پہ سرچ کر بیٹے سرچ کرو یہاں سے کتنا دور ہے گوکل گوکل ہی تو ہے نا یہ نند بابا کا گاؤں ادھر کوئی دیکھنا ہی رہا جانے والا چھوٹی چھوٹی گلیوں سے ہم اور شروع ہم نکل دیئے ہیں گوکل درسن کا نکلے جانے کے لیے بہت اچھی چھوٹی چھوٹی راستے ہیں آپ پتہ ادھر ادھر دھیان نہ دو تو آپ پکا بول جاؤ گے آپ کو کدھر سے جانا ہے کدھر سے واپس آنے کیونکہ ساری گلیاں بلکل ایک جیسے ہی لگتی ہیں تو اس وقت ہم نے یہاں پہ ایک گائیڈ لے لیا تھا گائیڈ نے بولا میرے بھائیڈ میرا ویڈیو پلیس دی دی مات لینا میں نے کہا ٹھیک ہے بھائیا تمہارا ویڈیو نہیں دوں گی گائیڈ لے لیا تھا تو ہم بولے گیا چل لو چل لیں گے ہم جانے ہیں اس کے بعد دکھا بھی دیں گے پر اس نے بولا ہے نہیں مجھ کو گائیڈ لینا ہے میں وہ کم سکم پتائے گا یہاں کے بارے میں نے بولا یہ ٹھیک ہے یہ گائیڈ جو آگے جا رہا ہے وہ گائیڈ ہی ہے سب کچھ بتاتے ہوئے جا رہا ہے صبح ہم نے گائیڈ کیا ہوا ہے جو ان کو بتاتے ہوئے وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں انہیں بولے گی دی دی میرا ویڈیو میں نے میں نے کہا کیوں آپ جو جان کری دے رہے ہیں وہ صحیح نہیں دے رہے گا جو بیڈیو میں نہیں آنا چاہ رہے ہیں لوگ تو آنا چاہتے ہیں آپ مانا کر رہے ہیں کہ نہیں دی دی ایسے بات میں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا نہیں لے رہے ہیں ہم بس مندر کا لے رہے ہیں بولے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم مندر گئے مطرح کے مندروں میں بس ایک چیز کی مجھ کو بہت دکتہ لگتی مجھ کو بہت گصہ آتا ہے کہ وہاں پہ آپ مندر درسن کرنے کے لے جائیں گے تو وہاں پہ جتنے بھی پنڈا بابا بغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کو ایسے ایسے بولیں گے کہ آپ ایک گائے کی سیوہ میں کریں اتنی لوگوں کی فائملی کی مطلب اپنے پریبار کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں گیارہ سو اکیس سو اکیان وان سو ایسے سے کر کے بہت ساری سیوہ کا بتاتے ہیں کہ آپ کو اچھی سیوہ کرنے چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کانا جی کا جھولا جھولائی ہے یہ سسٹم مجھ کو بلکل وہاں پہ اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ مالو کسی کے پاس روپہ ہے نہ ہو گریب ہو تو وہ کہاں سے کرے گا کیونکہ وہ آپ کو اس طرح سے پیڑیٹ کر دیتے ہیں کہا کہا کے کہ آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے لگتا ہے جیتنا بھی بول رہے ہیں کر کے پھر چلو تو یہی حساب مجھ کو وہاں پہ اچھا نہیں جو چڑھاوے کے نام پہ بہت سارے پیسے مقبولتے ہیں کتنا کی سیوہ کریں گے اتنے کی سیوہ کریں گے باقی تو سب ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم برلام ریوتی جا رہے ہیں برلام ریوتی کا درسن کرنے کے لیے ابھی تو فیلال ان کا بھوگ لگا تھا تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگا بیٹھنے گولے کہ اگر آپ کو سمع ہو تو درسن کے لیے ہم کہ ہم یہاں آئے ہیں اتنی دور سے تو کیا ہم پندرہ انویٹ بھگوان کے درسن کے لیے ویٹ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم وہاں پہ بیٹھے تھے اس کے بعد وہاں پہ درسن کے یہاں پہ بھی وہی حساب تھا جھنڈا تھا لال جھنڈا نیلا جھنڈا ہرا جھنڈا کہ آپ کی کون سے جھنڈے کا آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حساب سے ان کا پرائز تھا چڑھاوہ کا تو سبھم کو منع کر رہے تھے لیکن وہاں پہ ایسے بولتے ہیں نا اس میں آپ چاہ کے نہیں چاہو گے پھر بھی آپ کو کرنا پڑتا تھا پھر انہوں نے ایک جھنڈا لیا تھا وہ پھر ان چڑھوایا تھے کہ آپ کوئی نہیں پتا نہیں کیا ہی کیا بولتے ہیں مجھ کو یہاں پہ یہ سسٹم بلکل اچھا نہیں رکھتا ہے درسن برندہ ون کا حساب بہت اچھا ہے کہ آپ کہیں بھی مندر درسن کرنے جائے وہاں پہ کوئی پیسے ویسے کا ایسا کچھ نہیں ہے بٹمتھرہ میں ابھی ہے کہ آپ اس کو اتنا چڑھاو چڑھاو اتنا چڑھاو اس کو لگتا ہے کوئی گریب انسان گیا ہو تو وہ تو درسن اچھے سے کر ہی نہیں پائے گا اس کے بعد فیلال ہم نے اچھے سے درسن ورگرہ کر لیا ٹائم کے اکارڈنگی جیسے ہم چاہ رہے تھے اچھے طریقے سے درسن کر لیا اس کے بعد ہم نکلے کہ ہم بھوگ بھی لگی تھی کیونکہ ہم صبح سے صرف چائے پیئے تھے تو یہاں پہ گوکل کا جو چارٹ ہوتا ہے بہت زیادہ فیمس ہوتا ہے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے جب بھی آپ جائے تو گوکل کا چارٹ کھانا بلکل نہ بھولیں اس کے بعد ہم نے تھوڑے بہت فوڈو اس کی کلک کروائی درسن کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ہم نکلیں گے سیدھا رمڈیتی کے لیے رمڈیتی کے درسن کرنے کے برمہان گھار جائیں گے جو کی ویڈیو آپ کو کل ملے گی تو چلو فیلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سب سے ملتی ہو نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ بلوک میں تب تک کے لیے آپ سبی کو جائے شیرہ دیں سری جی کرپ آپ سکر بنی رہے آپ سب کو جائے شیرہ دیں